بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں آمین سمامین آج میں آپ کے ساتھ چکن کٹلٹس کی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں اس کے لئے ہمیں چاہیے ون کیجی چکن ہڈی والا ٹھیک ہے اور نمک چاہیے ون ٹیبل سپون کالی مچ ون ٹیبل سپون لسن ون ٹی سپون اور آلو ایک پاؤ ٹھیک ہے پانی ایک جگ یا ایک لیٹر اب ایک پہن لیں گے اس میں ہم چکن ڈال دیں گے یہ چکن ہم نے ڈال دیا ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں سارے سپائسیز ڈال دیں گے نمک کالی مچ یہ لسن وغیرہ ساری چیزیں ہم اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے اس میں یہ ڈال دیں ساری چیزیں ڈال دیں اب اس میں آپ آلو ڈال دیں گے علو ہم نے درمیان میں سے کٹ کر کے ڈالنے ہیں تاکہ اس میں نمک وغیرہ اس کا مسالے کا ٹیسٹ آجائے اور چھلکوں سے میٹ ڈالنے ہیں اب اس میں ہم ایک لیٹر پانی ڈال کے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے ایک لیٹر ہم نے پانی ڈال دیا ہے فلیم ہم نے میڈیوم فلیم پہ ہم نے اس کو پکایا ہے بہت زیادہ اس کو تیز آنچ پہ نہیں بنانا چلیں جی اب اس کو ہم ڈھک کے پکنے کے لیے رکھ دیں گے ملتے ہیں بیس منٹ میں یہ تیار ہو جائیں گے چلیں ملتے ہیں بیس منٹ کے بعد یہ ہمارا چکن اور علو ہمارے سارے تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں علو بڑے اچھے سے گل گئے ہیں ان کو ہم چلکا اتار کے ان کو میش کر لیں گے اور ہڈیوں سے الگ کر کے چکن کے ریشے بنا لیں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے ریشے بنا لیے ہیں سارے چکن کے ہم نے ریشہ کر لیے ہیں آلووں کو ہم نے میش کر لیا اگر آپ کے پاس یہ میشر نہیں ہے تو آپ فوک سے بھی میش کر سکتے ہیں ہاتھ سے کر لیں جیسے مرضی کر لیں پھر اس کے بعد ہم نے جو اس میں انگریڈین جلیں گے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں اور کیا کیا ڈلے گا اس میں ڈلے گی ہری مرچ ہری مرچ ونٹی سپون کالی مرچ ونٹی سپون کٹی لال مرچ ونٹی سپون اور دھنیا کٹا ہوا باریک وہ چوب ونٹی سپون ٹھیک ہے اب ہم نے اس میں چیزیں ساری ڈال دی ہیں اب اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دیکھ لیں جب یہ اس طرح بائنڈ ہونے لگ جائے تو سمجھے یہ مکس ہو گیا اچھی طرح سے کیونکہ وہ تھوڑے سے ریشے ہارڈ ہوتے ہیں تو وہ مکس ہونے میں تھوڑا ٹائم لیتے ہیں اب ہم اس کے بناتے ہیں کباب کباب نہیں کٹلٹس کٹلٹس ہم نے بنانے شروع کر دی ہیں یہ ٹپ 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 کر کے ہم نے یہ سارے کٹلٹس ایک کے بعد ایک بنا لیے ہیں خوبصورت سے گول سے یہ دیکھیں کتنے پیارے خوبصورت سے گول سے ہمارے کٹلٹس تیار ہو گئے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں سارے ہمارے تیار ہو گئے ہیں اب ہم اس کو فرائی کریں گے فرائی کرنے کے لیے اس میں جو چیزیں چاہیے ہیں وہ یہ ہیں اس کے بیٹر تیار کرنا ہے اس میں تین ٹیبل سپون ہم نے ڈالنا ہے میدہ ون ٹو اور یہ تری ون تھرڈ کا ریشو ہے اور یہ ون ٹیبل سپون ہم نے ڈالنا ہے بیسن اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس پہلے کر لینا ہے پھر اس کو پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے اس کا مزے کا بیٹر تیار کر لینا ہے چلیئے ہیں جی اب پانی ڈالتی ہیں اس میں یہ اس کو پانی میں ڈال کے اس کو گول رہے ہیں میدے اور میدہ اور بیسن ٹھیک ہے اس کو ہم نے اس کا یہ بیٹر تیار کر لینا ہے یہ دیکھیں اس کا بیٹر تیار کر لینا ہے یہ بہت ٹھیک ہو اور اس بلکل اسی طرح کا ٹھیک ہے اب ایک طوے پہ ہم نے اس کو شیلو فرائی کرنا ہے آپ کم گھی میں بھی اس کو کر سکتے ہیں آرام سے جن کو آئل کا مسئلہ ہے گھی نہیں سوری آئل جن کو آئل زیادہ کا مسئلہ ہو تو وہ کم کر لیں تو یہ ہم اس کو بیٹر اس طرح لگا کے ڈپ کر کے اس کو اس طرح اور یہ ہم اس کو فرائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے کی ہے سیمی کوک ان کو فل نہیں کرنا یہ میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ اس کو ہم فریز کر سکتے ہیں اس کو ہمیشہ آپ نے سیمی کوک کر کے فریز کرنا ہے ورنہ یہ نہیں سیب ہوں گے اور جب آپ کو اس کو ضرورت ہو تھوڑا سا آپ اون میں اس کو گرم کریں اور اس کو پھر فرائی کر لیں ٹھیک ہے یہ سیمی کوک کے لیے اس طرح آپ نے تیار کر کے آپ نے فریزر میں رکھ لینا ہے اوکے اب ہم اس کو فرائی کرتے ہیں باقی کے جو ہم نے اسی وقت یوز کرنے ہیں ان کو ہم اس طرح فرائی کر رہے ہیں یہ فل فرائی کر لینے اور گولڈن براؤن ہونے تک ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں کتنے خوبصورت کلر میں ماشاءاللہ سے ہمارے کٹلٹس تیار ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے کٹلٹس تقریباً تیار ہو رہے ہیں اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کریں گے اور پیزنٹ کریں گے یہ ہمارے تقریباً تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ہم اس کو ڈش آؤٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کا کلر آنا چاہیے بیوز اگر آپ کو میرے یہ ریسی پساند آئے تو اس کو ٹرائی ضرور کیجئے گے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سا خیال رکھئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گے انشاءاللہ پھر کسی اور ریسی پیکر میں ملاقات ہوگی اس وقت کے لئے اللہ حافظ